موسیقی 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 آپ موجود ہیں تو میں زیادہ وقت سا لیتے ہوئے سیدھے قبلہ کے ساتھ کے پاس جا رہا ہوں اور آدھا قبلہ کیسے بھی آجیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ خدا کا شکر ہمارا کورمیٹ جو میں نے جیسے آپ کو بتایا تھا کہ تمہیدن آپ آٹھ سے دس منٹ اس موضوع سے متعلق جو آپ کے خیالات ہو اس کا اظہار کریں اس کے بعد ہمارے پاس دو تین خوالات ہوں گے جو بھی وقت میں جو بھی بن جائیں اس کے ساتھ سے اور اس کے پر ہمارے پر آپ کے جوابات کیا ہے اس تاریخ مہین اس سے محضوظ ہو سکے اللہ آپ برات کروا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصلي على رسوله الكریم وعلا آلہ الطیبین الطاہرین اما بعد آپ کا عنوان جو موضوع گفتگو ہے مراسمِ ازاداری ظاہر ہے یہ اس وقت اس کی بہت زیادہ سخت ضرورت ہے اور کسی بھی چیز کے لیے ٹائمنگ بہت اہم ہوتی ہے کہ کس بات کو کس وقت کہا جائے ہمارے بحار کے بہتی مشہور شاعر گزرے ہیں کلیم آجز مجھے اگر شیر اسی ترتیب سے یاد ہے جس ترتیب سے انہوں نے کہا ہے تو میں ممکن ہے اس میں کچھ لفظیں اوپر نیچے ہو جائیں لیکن محتوی جو ہے وہ شیر کا یہی ہے کہ بات تو ہر بات ہوتی ہے کلیم بات کرنے کا سلیقہ چاہیے تو بات کرنے کے سلیقے میں جو ہے وہ ایک بات سب سے زیادہ اہم یہ ہے کہ وہ بات کس انداز سے کہی جائے اور کس وقت کہی جائے فارسی میں بھی ہمارے لئے ہمارے ہاں کہتے ہیں ہر سخن موقع ہر نکتہ مقام دارت کہ ہر بات جو ہے وہ ہر نکتہ جو ہے اس کی ایک خاص پرٹیکولر جگہ ہوتی ہے پرٹیکولر پلیس ہوتا ہے اسی وقت وہ بات کہی جاتی ہے مراسمِ ازاداری کے عنوان سے جو یہ سلسلہ آپ نے شروع کیا اس کی ٹائمنگ بہت اچھی ہے غدیر اور آشورہ کے درمیان ہی اس کی بات کی جا سکتی ہے اور جسٹ آشور سے پہلے محرم سے پہلے ہم مراسمِ ازاداری کے حوالے سے گفتگو کریں یہ ٹائمنگ اپنے آپ میں بہت اہم ہے برحال قابلِ مبارکباد ہے آپ کی ٹیم آپ جو لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ٹیلی ویزن اور اخبارات جو ہیں وہ کمرے میں ہونے والی ایک بہت ہی چھوٹی سی ایکٹیویٹی کو بہت ہی یونیورسل بنا دیتے ہیں اور بہت ہی آفاقی بنا دیتے ہیں اور ان کا یہ رول جو ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے برحال مولا آپ کی اور ہماری ان کاوشوں کو قبول کریں میں تھوڑی سی یعنی توضیح دینا چاہوں گا آپ کے اس عنوان کے حوالے سے کہ جس میں آپ نے یہ لفظ جو رکھا ہے مراسم اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے اور فارسی میں بھی استعمال ہوتا ہے لیکن دونوں میں تفاق سے الگ الگ معنی میں استعمال ہوتا ہے آپ نے جو لفظ یہاں پر ابھی ازاداری کے ساتھ جو رکھا ہے مراسم ازاداری یہ فارسی والا مراسم ہے کیونکہ اگر اردو والا مراسم ہم اس کو رکھیں گے تو اس میں ایک قباہت تو میں یہ نہیں کہوں گا لیکن ہاں برحال اس میں ایک بات یہ پیدا ہوتی ہے کہ مراسم اردو میں مرسوم کی جمع ہے جس کے معنی رسمیں یا رسموں کے ہیں اس حوالے سے ہمارا اپنا ماننا یہ ہے بلکہ ماننا آپ کا بھی یہی ہے کہ ازاداری امام حسین امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے سے لے کر یا یہ کہہ لیا جائے کہ کربلا کے فوراں بعد جو یہ سلسلہ شروع ہوا ہے ازاداری کا یہ ایک تحریک کی شکل میں شروع ہوا ہے یہ ایک انقلابی تحریک کی شکل میں شروع ہوا ہے یہ لوگوں کو جگانے اور بیدار کرنے اور کربلا کو گھر گھر پہنچانے کی ایک تحریک کے سلسلے سے انوان سے شروع ہوا ہے چلانچہ اس میں کہیں پر بھی میں ہمیشہ کوشش یہ کرتا ہوں کہ رسم و ریواج کی رسم و ریواج بھی اچھی چیز ہوتی ہے لیکن فرسودہ رسم و ریواج کے گرد و غبار جو ہیں وہ اس ازاداری پر بلکل بھی نہیں پڑھنے چاہیے کیونکہ ازاداری کا ایک حسن یہ ہے کہ ازاداری میں تازگی پائی جاتی ہے ازاداری میں ایک شگفتگی پائی جاتی ہے ازاداری کو آپ جب بھی دیکھیں گے آپ جیسے ابھی محرم شروع ہونے والا ہے اور زیادہ دن نہیں رہ گئے ہیں میرے خیال میں دو تین دن میں یہ محرم شروع ہو جائے گا تو آپ جب اس میں جیسے ہی انٹر کریں گے آپ محرم میں آپ کو ایک نیاپن محسوس ہوگا آپ کو نہیں لے گئے گا کہ یہ تو وہ کام جو ہم کرتے چلے آ رہے ہیں یہ وہ کام ہے جو جسے کہا جاتا ہے کہ بڑا پرانا ہو گیا ہے کچھ چینج ہونا چاہیے کچھ تبدیل ہونا چاہیے میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں ازاداری کا سسٹم جو بلکل نماز کی طرح جیسے آپ صبح کی نماز کے بعد دوپہر میں نماز میں جاتے ہیں تو آپ کو ایک تازگی محسوس ہوتی ہے آپ کے اندر کبھی یہ خیال نہیں آتا ہے کہ آپ سورہ فاتحہ کو چینج کر دیں آپ نیت کو چینج کر دیں آپ رکو کو چینج کر دیں آپ کے اندر یہ خیال نہیں آتا کیونکہ ہر بار کا سورہ ہم ہر بار کا ذکر رکو ہر بار کا ذکر سجدہ جو ہے ایک نئی معنویت کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے ایک نئی شگفتگی کے ساتھ ہمارے سامنے آتا ہے یہی آل ازاداری کا ہے یہ ایک لفظ ہے حسین حسین ہم جب ماتم کرتے ہیں سینے پر آت مارتے ہیں ہم جب ممبر پر بیٹھ کر امام حسین کی شہادت کا پرسہ دیتے ہیں جب ہم حسین حسین کی لفظیں بولتے ہیں تو ہر بار کا حسین ایک نئے معنی دیتا ہے ہر بار کا ہر عمر کے بچے ہر عمر کے لوگوں کی زبان سے نکلا ہوا حسین ایک الگ معنی رکھتا ہے جس نے جس اعتبار سے حسین کو سمجھا ہے اس کے لیے حسین کے وہی معنی ہے میرے مو سے نکلا ہوا حسین میرے لیے الگ معنی دے رہا ہوتا ہے آپ کے موزے نکلا ہوا حسین حسین آپ کے لیے الگ معنی دے رہا ہوتا ہے جو بھی ہے جس نے حسین کو جس اعتبار سے سمجھا ہے اس اعتبار سے اس کے لیے حسین کے معنی ہوتے ہیں اس اعتبار سے اس کے لیے عزاداری کے معنی ہوتے ہیں چنانچہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمارے عزاداری میں بعض چیزیں جنہوں نے رسم و رواج کی شکل اختیار کر لی ہے ان کی صورت اختیار کر لی ہے ان سے ہمیں بچنا ہوگا رہنا ہوگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جن فرسودہ خیالات کی ہمارے انبیاء نے باقاعدہ طور پر کنڈم کیا ہے ہمارے انبیاء علیہ السلام نے قرآن مجید میں کہ ہم نے اپنے آباو اجداد کو ایسا ہی پایا اس لیے ہم ایسا کرتے ہیں ہم عزاداری اس لیے نہیں کرتے کہ ہم نے اپنے آباو اجداد کو پایا ہے ہم عزاداری اس لیے کرتے ہیں کہ میں رضا صاحب ایک بہت ہی ضریف نکتے کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں جب آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو قرآن مجید میں مجھے جہاں تک یاد آتا ہے کہ فرعون کا ذکر تقریباً سیونٹی فائیب ٹائم ہے شیطان کا ذکر تقریباً ہنڈر ٹائم ہے بار بار خدا وندی عالم ان نیگیٹیو کیریکٹرز کو پہچنوا رہا سبحانہ بار بار آپ خدا وندی عالم سے یہ سوال کر سکتے ہیں کہ ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء پر ہمارا حقیدہ ہے ان میں سے کسی کا نام بتا دیتا یہ بار بار فرعون کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہ بار بار نمرودوں کا ذکر کیوں ہو رہا ہے یہ بار بار ابلیسوں کا تذکرہ کیوں ہو رہا ہے ہمیں پوزیٹیو کیریکٹرز سے آشنا کر نیگیٹیو کیریکٹرز سے کیوں آشنا کر رہا ہے یہ حکمت عملی ہے قرآن مجید کی کہ خدا وندی عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ فرعون خود کسی پرٹیکولر پرسن کا نام نہیں ہے فرعون اس زمانے کے بادشاہوں کو کہا جاتا تھا فرائین کی لفظ بھی آئی ہے فرائینہ اس کی جمع ہے تو جو فرعون یعنی جناب موسیٰ کے زمانے میں جو ان کے مقابلے میں تھا اس فرعون کے پاس جس کا تکبر اس لیبل پر آ گیا تھا کہ وہ اپنے آپ کو یعنی اگر تمہارے پاس فرعون جیسی پاور بھی آ جائے تو خدا وندی عالم بار بار اس کا تذکرہ قرآن مجید میں اس لیے کر رہا ہے تاکہ تم اس ذکر سے ضروری نہیں کہ صرف اسی فرعون تک موچو اپنے زمانے کے فرعون کو بھی پہچانو کہ کل کے فرعون نے بھی اپنے حساب سے دنیا نہیں چلائی تھی آج کا فرعون بھی اپنے حساب سے دنیا نہیں چلائے گا کل بھی فرعون کے مقابلے میں موسیٰ تھا آج بھی فرعون کے مقابلے میں موسیٰ ہے کربلا میں بھی فرعون کے مقابلے میں ایک موسیٰ تھا بلکہ فخر موسیٰ تھا سمجھے ہیں اور وہ ہر دور میں رہے گا وہ ہر دور میں رہے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے اپنے زمانے کے فرعونوں کو پہچانو ضرورت اس بات کی ہے کہ تم اپنے اپنے زمانے کے یزیدوں کو پہچانو ضرورت اس بات کی ہے امام حسین کی یہ قربانی اپنے زمانے کے یزیدوں کو پہچنوانے کے لیے امام حسین کی یہ قربانی امام حسین نے اس مقصد کو خود مدینے سے چلتے ہوئے بتایا ہے کہ تمہیں نظر نہیں آتا کہ حق پر عمل نہیں ہو رہا ہے اور باطل سے کوئی روک نہیں رہا ہے یہ جس مراسمِ ازاداری کے آپ بات کر رہے ہیں یہ مراسمِ ازاداری ہے ہی کہ جب کبھی بھی حق پر عمل نہیں ہو تو آپ بولیں کہ نہیں میں حسین والا ہوں ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں حق پر عمل نہیں ہوگا میں چھپ ہو جاؤں یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ جہاں کہیں پر بھی منکرات سر اٹھائیں گے ان کے مقابلے میں میں خاموش ہو جاؤں نہیں یہ نہیں ہو سکتا میں حسین والا ہوں حسین والا کبھی خاموش نہیں رہتا ہے میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں کہ جسے کہا جاتا ہے کہ محرم جو ہے وہ در حقیقت یعنی اپنے آپ کو بھی اور اپنے معاشرے کو بھی تبدیل کرنے کی ایک تحریک ہے انقلاب لانے کی ایک تحریک ہے اس میں بہت سارے اگزامپل ہیں آپ کو صرف یہ کرنا ہے کہ آپ کو اپنے آپ کو حسین کے قدموں میں ڈال دینا ہے پھر آپ چاہے ہر بھی ہوں آپ کی تقدیر بدل جائے آپ کو وہاں ڈال دیجئے آپ سرنڈر کر جائیے حسین کے سامنے جیسے ہی آپ حسین کے سامنے سرنڈر کریں گے دیکھیں ایک بہت ذریف نقطہ آپ کے سامنے میں عرص کر رہا ہوں خوبی کیا ہے میں آپ سے عرص کروں کہ کربلا کے شہید ہم لوگ بچپن سے پڑھتے آ رہے ہیں بہتر حالانکہ بہتر سے زیادہ ہیں لیکن مشہور فگر یہ ہے کہ کربلا کے شہید بہتر میں اگر کسی تاریخدہ سے کسی مجلس خطاب کرنے والے سے کسی خطیب سے اور کسی بہت زیادہ تاریخ میں رچ بس جانے والے سے پوچھوں گا کہ صاحب بہتر یا ان سارے شہیدوں کے نام بتائیے تو مشکل سے وہ پندرہ یا بیس کے نام بتائے گا اس کے بعد پھر اسے وہ کہے گا کہ بھئی دیکھنا پڑے گا یہ یاد تو نہیں رہتا لیکن رضا بھائی اس کی خوبی یہ ہے کہ جتنے نام آپ کو یاد ہوں گے آپ سب کو بھول سکتے ہیں ہر کو کبھی نہیں بھول سکتے ہر آپ کے ذہن سے نہیں جائے گا کسی بچے کے ذہن سے بھی ہر نہیں جائے گا ہر نہیں جا رہا ہے یہ وجہ کیا ہے یہ ریزن کیا ہے خداوند عالم یہ بتا رہا ہے کہ اپنے گناہوں کی طرف مت دیکھنا اگر تم حسین کے سامنے سرنڈر کر گئے ہو میں تمہیں ذہنوں سے بھولنے بھی نہیں بکا میں تمہیں لوگوں کے ذہنوں سے ہٹنے بھی نہیں دوں گا اگر تم حسین کے سامنے حقیقی توبہ کر کے آگئے ہو تمہارے اندر ایک تبدیلی آ جائے گی تمہارے اندر ایک انقلاب آ جائے گا خوبصورت نقطے کی طرف آپ نے اشارہ دیا ہے آپ نے بہت خوبصورت نقطے کی طرف اشارہ دیا ہے میں نے تمہیں ایک شیر پیس کروں اسی حوالے سے مختصر سا لفظ تھا مختصر سا لفظ تھا وہ لفظ انکار حسین ساری شرح دین حق اس لفظ کی تفسیر ہے ساری شرح دین حق اس لفظ کی تفسیر ہے اس کے مطلب میں ہوا جو آپ نے ایک نئی فکر آپ نے پیش کی تو کیا میں حق بجانب ہوں یا کہنے کے لیے کہ مراسم عدداری جو ابھی تک ہم دیکھتے آئے ہیں وہ تبرک یا پوشاک کے حوالے سے کہ سیاہ لباس زیبے تن کر لیتے ہیں یا ہم لوگ محرم میں عدباً احتراماً عدداری کے ہم لوگ کھانے میں اپنے ذرا احتیاط رکھتے ہیں بہت سے لقنوں کے ایسے واقعات ہیں جس میں یہ سننے میں آیا ہے کہ لوگ اس زمانے میں دال بھی جو کھاتے تھے اس میں گی بھی نہیں ڈالا کرتے تھے تاکہ وہ روغن نہ بنے اچھی اچھی غزہ نہ بنے اسی طرح سے بہت سے مراسم یہ کہ مجلس جو ہیں سوس خانی جو ہے یا نوحہ خانی جو ہے وہ بھی ایک حصہ ہے مراسم کا لیکن جو آپ نے فکر پیش کی اس کے تحت کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ مراسم جو ہیں وہ دو حصوں میں باٹے جا سکتے ہیں جسمانی مراسم اور روحانی مراسم بہت اچھے بہت اچھے میں اگزیکلی آپ کے اس سوال پر جیسے ہی آپ نے یہ سوال کیا تو میرے ذہن میں جو پہلا جواب آیا وہ یہ آیا کہ جن چیزوں کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ سب کے سب میٹریل سے جڑے ہو گئے ہیں مثلاً کھانا پہننا کس طرح کا لباس ہونا چاہیے کیا ہمیں کہاں ہمیں سونا چاہیے یہ سب ظاہر ہے امام حسین علیہ السلام کا کربلائی جو انقلاب ہے یا ان کی جو قربانی ہے اس نے ہمارے ظاہر کو نہیں اس نے ہمارے اندر ایک انقلاب پیدا کیا یعنی ہم جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو حسین سے قریب کرنے کی کوشش نہ کریں میں پھر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات میں نے یہ پیغام نہ جائے کہ یہ میں نے ہوا میں یا روا روی میں کہہ دیا ہے ہم صرف جسمانی اعتبار سے اپنے آپ کو امام حسین سے جوڑنے کی کوشش نہ کریں ہم صرف روحانی اعتبار سے اپنے آپ کو حسین سے جوڑنے کی کوشش کریں جیسے ہی ہم اپنے آپ کو معنوی اور روحانی اعتبار سے امام حسین سے جوڑ دیتے ہیں جسمانی اعتبار سے اپنے آپ جڑ جائیں گے اس کے لیے ہم کو الگ سے احتمام کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی جب کوئی ازادار ہوتا ہے جب کوئی غمگسار ہوتا ہے میرے والد کا انتقال ہوا تو مجھے خیال نہیں تھا کہ میں کیا پہنے ہوا ہوں میں کہاں بیٹھ رہا ہوں لوگ ملنے آتے ہیں میں ان کو کرسی پیش کرتا ہوں میں زمین پہ بیٹھ جاتا ہوں میں گرد میں اٹھا رہتا ہوں کوئی مجھ سے یہ بھی نہیں پوچھتا کہ ایسے کیوں ہے کیونکہ سب کو معلوم ہے کہ یہ سب سے زیادہ ہٹ ہوا ہے اس کا باپ اس دنیا سے گیا ہے کیونکہ میرا روحانی رشتہ میرے باپ سے تھا ان کا انتقال ہوا ان کے انتقال پر میری یہ جسمانی قیفیت اپنے آپ ہو گئی میں نے بنایا نہیں ہے اس کو میں نے اپنے آپ کو گرد میں اٹھایا نہیں ہے میں نے پرانے کپڑے پہنے نہیں ہیں میں جو کپڑے پہنے ہوا تھا وہ پرانے لگنے لگے کیونکہ میں غمگسار تھا میں ازادار تھا میں سوگوار تھا میں قلبی اعتبار سے اپنے باپ سے جڑا ہوا تھا یہی حال ازاداری کا جب ہم قلبی اعتبار سے جڑ جائیں گے تو جسمانی اعتبار سے اپنے آپ ہم جڑ جائیں گے ہمارا رہن سین کانا پینہ سب کچھ بالکل ویسا ہی ہو جائے گا جیسا ہونا چاہیے جیسا ایک ازادار کا ہونا چاہیے تو ان مراسم کو بنانے کی ضرورت نہیں یا ان مراسم کی تاقیت کرنے کی ضرورت نہیں یہ بنائیے اور یہ کھائیے اور یہ نہ بنائیے اور یہ نہ کھائیے نہیں یہ محبت کے تقاضے ہیں آپ ان سے قریب ہیں آپ کا رشتہ ان سے کیسا ہے یہ خود بخود یہ چیزیں پیدا ہو جائیں جی 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 قبلہ یہ بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو ہو رہی ہے اور یہ میں ایک یعنی فلسفی آنا تعریف کے بعد اس فکر کے اور اس رجحان کے بعد اب میں ایک ذرا میٹریل ورڈ کی طرف آنا چاہتا ہوں جو لوگ جو ہیں آپ کے مشاہدے میں بھی ہیں کہ ہندوستان میں خاص طور سے چونکہ ڈلی میں ہیں آپ تو ہم یہ پوچھنا چاہیں جیسے ڈلی ہے وہاں پر چونکہ گورنمنٹ کی مشینری زیادہ ہوتی ہے اور بے شمار دوسرے اثرات بھی بیچ میں خائل ہوتے ہیں تو کیا اس کے وجہ سے کوئی رکاوٹ آپ نے محسوس کی ہے ازاداری میں یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے آپ کو یعنی دہلی میں ہونے کی وجہ سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو یعنی آپ یہ پوچھنے چاہ رہے ہیں کہ جلوسوں کی وجہ سے جلوسوں کے یعنی جلوسوں کا رول جو ہے وہ ازاداری میں یہ آپ پوچھنے چاہ رہے ہیں یہ تو بچھتے بھی شاہ مردہ ہے آپ کے اس پرام میں کتنا وقت بچا ہوا ہے ابھی ابھی میں نے پاس پندرہ منٹ ہے پندرہ منٹ ہے ابھی ٹھیک ہے میں چھوٹی سی وضاحت کرنا چاہتا ہوں ہماری جس شریعت کو امام حسین نے کرولہ میں بچایا ہے اس شریعت میں ایک حسن یہ ہے کہ جتنے بھی عمال آپ انجام دیتے ہیں وہ دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک کو آپ آپ کو بہت زیادہ چھپا کے کرنا پڑتا ہے نماز شب آپ پڑھنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں آپ کو حکم یہ ہے کہ جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی بیوی کو پتا نہیں چلنا چاہیے آپ کے قدموں کی چاپ سے گھر کے کسی فرد کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے اس کی نین میں خلل نہیں آنا چاہیے ایون یہاں تک حکم ہے کہ جب وضو کرو تو پانی کی آواز سے کسی کو ڈسٹرپ نہ ہو اتنی خاموشی کے ساتھ سبحان لیکن ابھی دیکھیں آپ نماز نماز شب بھی ہے اور نماز نماز سب بھی ہے لیکن کتنا فرق ہے نماز شب کو کہا گیا کمال خاموشی کے ساتھ پڑھو کسی کو پتا نہیں چلے اور اسی کے بعد نماز سب آئی کہا کہ نہیں ہم خاموشی تھے نہیں پڑھو پہلے مائیک پہ ازان دو سب کو پتا چلے کہ تم پڑھنے جا رہا ہوں تم بھی پہو دوسروں کو تو دو طرح کی چیزیں ہماری شریعت میں ہیں ایک کو چھپانا سواب ہے اور ایک کو بتانا سواب ہے دو طرح کی دو طرح کے عمال ہیں ہمارے اب اتفاق سے رضا بھائی ہم جس ماحول میں گفتبو کر رہے ہیں وہاں ہمارے پیچھے غدیر ہے اور آگے آشورہ ہے یہ دونوں عمل بڑے ہنگامے کے ساتھ ہوئے ہیں بڑے شور شرابے کے ساتھ ہوئے ہیں یعنی خداوند عالم نے باقاعدہ طور پر حکم دیا ہے اس میں شور شرابے کا وہ جو مشہور آیت ہے جسے آیہ بلغ کہا جاتا ہے اس میں باقاعدہ طور پر خداوند عالم کا فرمانی یایو رسولو بلغ ٹھیک ہے اور اس کے بعد بلغ کے بعد یہ نہیں کہا وَإِن لَم تُبَلِّغ اگر آپ نے نہیں پہنچایا نا پہنچانے کی بات نہیں اب ہو رہی ہے اب خدا کہہ رہا وَإِن لَم تَفْعَل اگر اس کے پہنچانے کے لیے کوئی کارنامہ نہیں کیا تم نے کوئی جشن نہیں منایا کوئی ہنگامہ نہیں ہوا کوئی شور شرابہ نہیں ہوا شور شرابہ ہونا چاہیے غدیر بند کمرے کی چیز نہیں ہے غدیر میدان کی چیز ہے شور شرابے کے ساتھ پہنچے گی اسی طریقے سے امام حسین جب کربلا جا رہے ہیں تو نامعلوم راستوں سے نہیں جا رہے ہیں ان راستوں سے نہیں جا رہے ہیں جس میں کوئی پہچانتا رہا نہیں اس دن نکل رہے ہیں جس دن لوگ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں لوگ آ رہے ہیں اور آپ جا رہے ہیں یہ جو کراس کنیکشن ہے وہ یہ صرف اس لیے ہو رہا ہے تاکہ لوگ دیکھیں کہ جس دن ہم خانہ کعبہ میں آ رہے ہیں حسین کہا جا رہے ہیں کعبہ کو چھوڑ کر یہ لوگ کعبے میں آ رہے ہیں تاکہ کعبے کو پا سکیں امام حسین کعبے سے جا رہے ہیں تاکہ کعبے کو بچا سکیں یہ پیغام تھا امام حسین کا جو امام حسین دینا چاہ رہے تھے اور یہاں کربلا شور شرابہ کے ساتھ ہے بچوں کو لے کر جا رہے ہیں عورتوں کو لے کر جا رہے ہیں سب کو لے کر یہ شور شرابہ یہ ہنگامہ کیوں ہو رہا ہے کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے شور شرابہ ضروری ہے اسی طریقے سے ہماری ازاداری ازاداری بند کمرے میں صرف سینہ پیٹنے کا نام نہیں ہے ازاداری جلوس نکالنے کا نام ازاداری علم لے کے نکلنے کا نام ہے لوگ پوچھیں نا کہ یہ علم کیا ہے لوگ پوچھیں نا کہ تم سینہ کیوں پیٹ رہے ہو لوگ پوچھیں نا کہ حسین کون ہے جب وہ علم پوچھیں گے تو عباس کو پہچانیں گے سینہ پیٹنے کا سبب پوچھیں گے تو حسین کو پہچانیں گے خواتین کو دیکھیں گے تو زینب کو پہچانیں گے جب ان کیریکٹرز کو پہچانیں گے تو پھر ان کے بارے میں پوچھیں گے کسی کی معرفت کے لیے سب سے پہلا اس اس کا نام ہوتا ہے سب سے پہلا آپ نے دو دن پہلے ہم سے بات کی آپ نے سب سے پہلے اپنا نام بتایا کہ میں اگر اپنے آپ کو پہشن ہاؤں گا تو سب سے پہلی چیز میں آپ کے کانے آپ اپنا نام ڈالوں گا کہ میرا نام یہ ہے پہلا قدم ہوتا ہے ہم صرف نام دیتے ہیں امام حسین کا جلوسوں کو نکال کر دیکھو امام حسین ایک شخص ہے جیسے ہی ہم نام دیتے ہیں تو آگے والا سرچ کرنے کی کوشش کرتا ہے کون ہے یہ حسین جب وہ حسین کو سرچ کرتا ہے تو اس کے سامنے یزی حسین ہی سلسلہ بھی آتا ہے اور جب وہ تحقیق کرنے کی منزل میں جاتا ہے تو یزید کی انتہا تک بھی پہنچتا ہے حسین کی انتہا تک بھی پہنچتا ہے اور اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں آدل انسان ہوتا ہے تو اسے اختیار کرتا ہے کہ جس کے یہاں عدالت ہوتی ہے شرافت ہوتی ہے حق ہوتا ہے اسے کبھی اختیار نہیں کرتا جس کے یہاں فس کو فجور ہوتا ہے جس کے یہاں باطل ہوتا ہے جس کے یہاں حق اس کا غصب کرنا ہوتا ہے اس کو کبھی نہیں اختیار کرتا تو یہ جلوس ایک بہت بڑا رول ہے امام حسین کی معرفت دینے کے لیے کربلا کو پہشن مانے کے لیے کربلا کے پیغام کو دینے کے لیے اس کا بہرحال بہت بڑا رول ہے اور اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ ہمیشہ زندہ رہے قبلہ یہاں پر ایک اسی میں ایک سوال کی گنجائش اور پہلا ہوگئی جیسا آپ نے بیان فرمایا کہ یہ ہمیں شور شرابہ یعنی پورے اعلان کے ساتھ یہ سب کرنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں تاکہ لوگ جانے اور پہچانے اور پوچھیں ہم نے دیکھا ہے ہندوستان میں کے بے شمار ریجسٹرڈ جلوس ہو گئے ہیں جو نون ریجسٹرڈ ہیں اس کے اوپر بہت سے مسئلے آپ نے لکنو میں دیکھے ریجسٹرڈ جو ہیں لکنو میں ہی ایک زمانے میں نو سو تین جلوس جو تھے وہ ریجسٹرڈ تھے اسی طرح سے اور دوسرے علاقوں میں چھوٹے شہروں میں ہر جگہ جو جلوس ازاداری کے نکلتے ہیں یہ سب ریجسٹرڈ ہیں ہمارا سوال یہاں پر آپ سے یہ ہے کہ یہ ریجسٹرڈ جلوس یہ جو سو سال پہلے یا اسی سال پہلے یا پچاس سال پہلے ریجسٹرڈ ہو گئے تھے اس زمانے میں ایک خاص آبادی ہوا کرتی تھی جن راستوں سے یہ جایا کرتے تھے آج پچاس سال کے بعد نئی کارلونیز بننے سے یا لوگوں کے منتقل ہونے سے ہمارے مثال کے دوپر اگر کوئی جلوس پچاس سال پہلے ریجسٹرڈ ہوا تھا اور وہاں ایک ایسی آبادی سے گزرتا تھا کہ جہاں پر مومن کی آبادی بہت تھی آج وہ نہیں ہے آج وہ نہیں ہے وہاں پر مثال کے طور پر اہلِ حنود زیادہ ہیں اور وہ جلوس آج بھی رات میں دو بجے نکل رہا ہے رات میں تین بجے اور باجے اور تاشے کے ساتھ شور کے ساتھ تو ہم نے یہ محسوس کیا ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ جلوس جو اس کا مقصد ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں پہچانے اور پوچھیں جو آپ نے ابھی فرمایا ہمیں یہ لگتا ہے کہ اس کا اٹھا اثر ہو رہا ہے تو کیا یہ جلوس کے راستے بدلنے چاہیے بہت حساس سوال ہے قبلہ کیا ان کے بدلنے چاہیے ہمیں اب تاکہ ہمارا جو مقصد ہے وہ باقی رہے یا آپ کی کیا راہ ہے اس کے پر اس کا بہت ہی حساس سا اور بہت ہی سادہ سا جواب ہے دو لفظوں کا جواب ہے ہمارا مقصد جلوس نہیں ہے ہمارا مقصد حسین ہے ہمارا مقصد ماطم بھی نہیں ہے ہمارا مقصد حسین ہے ہمارا مقصد نوحہ بھی نہیں ہے ہمارا مقصد حسین ہے جتنی چیزیں مراسم میں آپ لے کر آئیے گا وہ سب راستے ہیں راستے بدلے جا سکتے ہیں مقصد کبھی نہیں بدلا جا سکتا سبحان اللہ اصل چیز مقصد اصل ہے حسین حسین کو ہم کبھی بھی کسی چیز کے عوض نہیں دے سکتے ہیں راستہ دے سکتے ہیں راستہ لے جاؤ وہ راستہ اب ہم کیا کریں گے جہاں ہم کو رات کے سناٹے میں جلوس لے کر جانا ہو وہ کس کام کا جلوس کس کام کا کہ جو کسی کی عذیت کا سبب ہو حسین جوڑنے والی ذات کا نام ہے توڑنے والی ذات کا نام نہیں ہے وہ جلوس کس کام کا وہ جلوس کس کام کا بلکل ہمیں دیکھیں یہی یہی سے ہم لوگوں نے شروع کیا تھا اگر ہم اس جلوس کو اپنی رسم کا حصہ بنا دیں گے تو راستہ کبھی نہیں چھوڑیں گے یہ فرسودہ رسم ہے یہ فرسودہ رسم ہے مقصد حسین ہے آپ دیکھئے آپ ہمارے ہم پتہ نہیں کس کس طرح کے مقابلے ہوتے ہیں آپ نے جلوس کی بات کی علم کے مقابلے ہوتے ہیں ہمارا سب سے لمبا علم ہوگا اور وہ جھکے گا نہیں اور یہ نہیں ہوگا نہیں یہ علم جو جسے کہا جاتا ہے کہ جس کے لئے آپ کہنے کے ساتھ یہ جھکے گا نہیں اور یہ یوں جائے گا اور یوں جائے گا یہ سب راستے ہیں یہ ان میں سے کوئی بھی چیز مقصد نہیں ہے ہمارا ہمارا اصل مقصد حسین کا انقلاب ہے ہمارا اصل مقصد اہل بیت علیہ السلام ہیں ان کی دی ہوئی تعلیمات ہیں یہ سب راستے ہیں راستے بدلے جا سکتے ہیں راستے تبدیل کیے جا سکتے ہیں راستے عوض کیے جا سکتے ہیں لیکن مقصد کا سعودہ کبھی نہیں کیا جا سکتا ہے مقصد ہمارا صرف وقت زمان ہو سا ہے ہمارا آخری سوال جاتھا وہ اس کا جواب ہمیں پہلے ہی مل چکا ہے لیکن پھر بھی اس کا مطلب یہ ہوا کہ روایتوں کو مقصد کے لئے ترک کیا جا سکتا ہے بلکل ترکیہ بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا وقت میں گنجائش نہیں ہے خواہش تو یہ تھی کہ آپ سے دیر تک بات چیز ہوتی گفتگو ہوتی لیکن شکریہ دیکھتے ہوئے بس ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہیدھر ٹی وی آپ کا شکریہ بزار ہے کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور ایسے وقت میں کہ جب آج آپ بھی آپ سفر سے آئے ہیں اور آپ دوبارہ سفر پر جانے والے ہیں جلدی ہی یہ ہمارے لئے بہت عزت کی بات ہے یہ میرے لئے بھی سعادت ہے کہ بہرحال میں یعنی میں اپنے لئے یہ خوش قسمت ہی سمجھتا ہوں میں ہمیشہ میں کبھی اپنے آپ کو خطیب نہیں کہتا ہوں میں در امام حسین کا ایک چھوٹا سا ادنا سا خادم اپنے آپ کو سمجھتا ہوں اور خدا کرے امام حسین ہماری خدمت کو قبول کریں کہ ہم سے وہ کوئی کام لیں ہم کسی کام کے نہیں ہیں لیکن وہ اگر کسی سے کام لینا چاہیں تو یقیناً وہ کام لینے کا ہنر جانتے ہیں بس وہ منتخب کریں ایک جملہ آپ کی خدمت میں ارس کرتا ہوں میرا بڑا پرانا جملہ ہے آنکہ یہ خطیبانا جملہ ہے لیکن کربلا کے مقصد کو بتاتا ہے امام حسین کو چننا کامال نہیں ہے اپنے آپ کو اس بلندی پر پہنچانا کامال ہے کہ امام حسین تمہیں چننے ہیں امام حسین کو خط بہت سارے لوگوں نے لکھا تھا لیکن امام حسین نے خط بہت کم لوگوں کو لکھا ہے تو امام حسین کا خط بانا کامال ہے امام حسین کو خط لکھنا کامال نہیں ہے تو اس منزل پر انسان اپنے آپ کو پہنچا دے کہ امام حسین کا خط اسے ملے امام حسین اسے خود منتخب کریں قبلہ ستام کے طور پر آپ ہمارے سامائین جو کہ امریکہ، کینیڈا، انگلینڈ، آسٹریلیا سے لے کر پاکستان اور ہندوستان تمام جگہ پر ہیں اور یہ پروگرام آپ کا دیکھ بھی رہے اور سن بھی رہے ان کے لیے آخری چند جملے اور آپ اشارت فرما دیں آپ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں بس پیغام کچھ نہیں ہے پیغام کی جگہ الٹماس ہے کہ ازاداری ہمارے پاس ایک واحد ذریعہ ہے واحد ایک لوٹا ذریعہ بچا ہوا ہے ہمارے پاس جس سے ہم دین کو سیکھ بھی سکتے ہیں دین کو سکھا بھی سکتے ہیں اپنی اسلامی تہذیب کو اس ازاداری کے ذریعے سے پہنچا سکتے ہیں لوگوں تک لہٰذا بہت زیادہ الٹ رہنے کی ضرورت ہے بہت زیادہ خوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ اس ایک آخری تحریک جو ہمارے پاس بچی ہوئی ہے انقلاب کی اپنے آپ کو تبدیل کرنے کی اپنی تہذیب کو پہنچانے کی اپنے کلچر کو بتانے کی اس میں دشمن سین نہ لگانے پائے اس میں کہیں پر یہ زنگالود نہ ہونے پائے لہٰذا بہت ہی ہوشیاری کے ساتھ اور بہت ہی بیداری کے ساتھ ازاداری کریں ازاداری کو اپنے تسکین قلب کا باعث نہ بنائیں کہ ہاں ہمیں آج ان کو سن کے مزا آ گیا آج ان کو سن کے مزا آ گیا بلکہ ازاداری کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنائیں ازاداری کو اپنے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائیں ازاداری کے ذریعے سے دوسروں کے اندر انقلاب لانے کا ذریعہ بنائیں یہی امام حسین کا مقصد ہے یہی کربلا کا مقصد ہے اور اس ازاداری کے ذریعے سے امام حسین پر گریئے کے ذریعے سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں جب کبھی امام حسین سے اپنے آپ کو آپ قریب محسوس کریں تو بہرحال اس حقیر کے لیے بھی دعا کریں اور انشاءاللہ ہم سب ایک دوسرے کو دعاوں میں یاد رکھیں اپنے حق میں دعا کرنے سے زیادہ دوسروں کے حق میں دعا کریں تاکہ آپ کے حقیقی یہی دعا جلدی پہ بھول ہوگا انشاءاللہ سبحان اللہ قبلہ بہت بہت شکریہ آپ کا اور انشاءاللہ ہم پھر آپ سے جلدی رابطے میں آئیں گے اور تب سے رابطے ہوں گے فی امان لینتٰ ہیں بہت شکریہ آپ عند Britt Guess Pala رابطے کے حقوبے آپ کے لئے جلدی پہ بھول ہوگا انشاءاللہ